نارِ حیدری بیتہ بلند کر کے نارِ حیدری باوازِ بلند ترسلوہ مولوی جی یہ کیسا گزب ہو گیا مولوی جی یہ کیسا گزب ہو گیا داری واجب علی مستحب و بہین استعین وصل اللہ علی محمد وآلہ تیوین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وآلان اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم اداوتہم الیومتی رب شرحلی صدری ویسری عامری وَهْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ كَالِ ناؤدِ عَلِيًّ مَزْهَرَ الْعَجَدُ تَجِدُ وَهْوَاوْنًا لَكَ فِنْ نَوَاحِبُ امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت لیں جہاں جہاں ذکر مسلم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تاق قیام قیامت آباد عالی مرتبت برادرم سعید ذلفکار شاہ صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کا یہ فرش ادا کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جس عظیم عزدار سیزادے کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے سائن صداقت علی شاہ مرہوم و مقفور آلاللہ مقامہ نوراللہ مرکدہ مالک انہیں کروٹ کروٹ امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ دا مالک انہیں چودہ کی کشیری نصیب فرمائیں مالک انہیں ساکھی ایک اوثر سے سہراب فرمائیں ایک بزرگ غاؤس پکش کے لیے دعا سیحت ہے مولا اس ذکر کے وسیلے سے انہیں شفائے کل ہی عطا فرمائیں برسر ممبر جو عقابرین تشریف فرمائیں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائیں ناظر ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مجھ سے پہلے عزت مواب سائن توکیر شاہ صاحب کتاب فرما رہے تھے انہی کے حکم پہ میں آپ کو سلام کے لیے حاضر ہوا مالکوں نے بھی عزتیں عطا فرمائیں مندہ کوئی ایسا نہ ہو جس کے پاس زبان ہو اور وہ نہ بولے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ مجھے بھائی نے اپنے بابا کے لیے جو دعا بھی کہی ہے مالک ان کی دعا قبول فرمائیں یہ بدرک ازادار چہرے سلامت رہیں زوار سائن استاد کمن صاحب کے فرزند اس انداز میں جس میں زبانی سے مجھے ملے مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائیں آخری دعا اور اس سے آگے دعا کوئی نہیں میرے اللہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما سرحد اکل سے بھی دور علی دیکھا ہے شاہ باش ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو یہ چادروں میں سے ہاتھ باہر نکالو شاہ باش آخری حلالی بولے آپ سلامت رہو سدہ آباد رہو سدہ سکھی رہو ایک جوان عزدار ماتمی کے بلندی درجات کے لیے یہ محفیل ہے اور حکم مجھے یہ ہوا ہے کہ میں حوشن کے پیغمبر کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں بادشاہ علی اکبر پڑھنا ہے مجھے ایک بالکل نئی نظم پڑھنی ہے مجھے جو آج تک سندھ نہیں پڑی میں ایسے ہی میرا موڈ بنا ہوا ہے میں نے سائمی رباس صاحب سے امیر بھائی سے وعدہ کیا ہے اگر ماحول میری مرضی کا ہو گیا تو میں نئی نظم سناؤں گا اب یہ آپ پہ ہے آپ سنیں گے تمہیں شاہ باش شاہ باش جیئے تو انشاءاللہ گیارہ فروری مٹ سرکار سرکار کے دربار پہن بٹائی سرکار مٹ شاہ سرکار سرکار علام عبدالحقیم بلطرابی مرہوم کی برسی تین بجے دن میں آپ کو سلام کروں گا با سلطان فرور سارے بچوں نے مجھے کہا ہوا ہے انشاءاللہ جیئے تو ضرور آئیں گے آپ کے پاس وہاں ملاقات ہوگی چار مصرے سن لو میں آپ کو یہاں سے یہاں لے آؤں پھر میں نظم پڑھوں گا سرحد اکل سے بھی دور علی دیکھا ہے شاباش 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 سرحد اکل سے بھی دور علی دیکھا ہے مولوی پوری زندگی کی کوشش کر کے جسے سمجھ گیا ہے اس کے بارے میں پتہ کریں وہ جو سے سمجھ گیا ہے وہ علی نہیں شاباش 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 سارے سارے ہائے دری جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ علی نہیں ہوتا علی کبھی سمجھ نہیں آتا چاہے یہاں والا ہو چاہے دکھ لگا اس میں جو نہیں بولا شاباش کیا فائدہ تیری زبان کا ہاں بیٹھا تو جو مجلس میں سجا ہوا بیٹھا ہے بولنا بولو ہائے دری میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا میرے جانے کے بعد مجھ پر فتوہ نہ لگا دینا لگاو بھی تو یہ علی علی شہر ہے فتوہ سے ڈرتا ورتا میں نہیں ہوں لیکن میں نے نہیں کہا قرآن کا واہ محمد نے کہا ہے جل جائیں یہ آنکھیں اگر میں نے ان آنکھوں سے نہ پڑا ہوں مجھے بھائی امیر نے بھی بتایا بھائی اباس نے بھی بتایا کہ مولانا وزیر صاحب بیمار ہیں مولانا شفائی کلی عطا فرمائے تو پھر مجھے فون پہ بھی دات چاہیے اگر میرا حق بن جائے نبی نے کہا میں نے نہیں کہا یاری امار اف اللہ علی اللہ کو کوئی نہیں پاسکا الہ انتوانا یا تو سمجھ سکا کیا ہوا بیٹا کدھر دیکھ رہا ہے مجھے بتا میں بھلا دیتا ہوں سلام ہے صحیح آپ کو سلام ہے ان عقیدے والوں کہاں لے آئے ہو یار یا علی و معرف اللہ علی اللہ کو کوئی نہیں پاسکا الہ انتوانا یا تو پاسکا یا میں پاسکا معرف نہیں مجھے کوئی نہیں پاسکا الہ اللہ وانتا یا اللہ پاسکا یا تو پاسکا معرف کا تجھے کوئی نہیں پاسکا الہ اللہ وانا یا اللہ سمجھا یا میں سمجھا اللہ کو محمد اور علی سمجھے محمد کو اللہ اور علی سمجھے علی کو اللہ محمد سمجھے جملہ میں کہنے لگا ہوں آپ نے مجھے کہا ہے ولایت پڑھئیے گا میں آپ سے لے کے آخری حلالی تک اس بندے کو اپنا مجرم سمجھوں گا جو سمجھ کے چپ کر گیا شخصیتیں تین ہیں میار تین ہیں رتبے تین ہیں منصب تین ہیں توحید رسالت ولایت توحید رسالت امامت اللہ محمد علی یہ اللہ یہاں محمد یہاں علی یہ مراتب کی تقسیم ہے اللہ کو جو دو سمجھے ہیں وہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں محمد کو جو دو سمجھے ہیں ایک محمد سے بڑا ہے ایک محمد سے چھوٹا ہے علی کو جو دو سمجھے ہیں دونوں علی سے پڑے ہیں چانبالوی سے کہے اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آتا ہے محمد اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آتا ہے شریعت میں علی ہوتا وہ ہے جسے سمجھنے کے لئے علی سے بھی پڑا آپ جیئے یہ ہاتھ سلامت رہیں یہ ہاتھ سلامت رہیں میرے یہ بچے جیئے شاباش شاباش ہم ادھر سے کام بول رہے ہو ادھر سے جاؤ یہ سیٹی پھیلا دینا آپ نے سلپ پہ یہ میسے تقسیم کر دینا ساری دنیا سے کہنا شوقت کہہ رہا ہے جو علی کو سمجھنے کا دعویٰ کرے یا کہیں مجھ کو ہیدر کا عرفان ہے اس سے الچو نہیں صرف اتنا کہو یہ بتا تو نبی ہے کہ رحمان شاباش 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 یہ میرے بچے جیئے یہ جوان سلامت رہو یار یہ ہی قیمت تھی میرے سفر کی پھر تو گرشا راضی رہیے گا شہدان کمائے میں راضی ہوں جیدی اندر علیوں بولے ہائے دری سر حد اعقل سے بھی دور علی دیکھا سمجھ نہیں آتا رہی اور یہ علی کی اپنی مرضی ہے یہ علی کا اپنا مزاد ہے یہ علی کی اپنی مرضی ہے یہاں اس سر کے اندر ایک الٹا پیالہ ہے جیسے دماغ کہتے ہیں یہ سر کے اندر میں اس کھوپڑی کے اندر ایک الٹا پیالہ ہے اسے اقل بولتے ہیں اسے دماغ بولتے ہیں یہ سینے میں اسے کا ایک ذرا سا لو تھڑا ہے اسے دل بولتے ہیں یہ اقل ہے یہ دل ہے یہ دل ہے یہ دماغ ہے فاصلہ جہ جہ دو بالشت کا ہے علی کی اپنی مرضی ہے یہاں آ جاتا ہے یہاں نہیں آتا ہے ہوتھو 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 ہوتھ اچھے 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 ہائے دری اسلام ہے ہائے در ہائے ہائے وہ جو علم تلے بیٹھے ہو ہاں بھئی جو تلے کھڑے ہوئے ہو مولا بھائی ذلفقار کا اور عزتیں عطا فرمائے ہائے اپنی مرضی ہے علی کی اپنا دل ہے علی کی ہاں یہاں یہاں آ جاتا ہے یہاں نہیں آتا جو یہاں علی کو محسوس کرے وہ ماں کو دعا گیا کرے ہائے 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 ہاں جی وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہو مہلیس کا حصہ بنو نا تمہاری آواز مجھ تک نہیں آری تم ہاتھ اٹھائے کرو ہائے دری سرحد اکل سے بھی دور علی دیکھا ہے عمر توحید پہ معمور آیا تو میں یہاں پہلی بار ہوں مگر سائیں باتو کیر شاہ صاحب یہ اتنے بڑے پنڈال میں پانچ سات بندے بولے ان کا شکریہ جو نہیں بولے کیا ظلم انہوں نے میں نے کہا ہے سرحد اکل سے بھی دور علی دیکھا ہے مالی کو ہیں میرا ڈریور بیمار ہے مولا اسے شفائی کھلی عطا فرما ذکر مظلوم کی قسم میں میں بڑی مشکل اپنا وعدہ بورا کرنے کے لیے آئے ہوں سرحد اکل سے بھی دور علی دیکھا ہے عمر توحید پہ معمور اچھا چال جو مولا کھولنا پڑ گیا تیری صحات کی وجہ سے مجھے بات کھولنی پڑ گئی ہے ورنہ میں گزر گیا تھا واپسی ہوئی حسنین کے نانا کی سفریں میراج سے ایک جمعیت تھی شہابہ کی مسجد میں ایک مندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ سنا ہے رات عرش پہ گئے تھے فرمایا ہاں بچوں کا گھر جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے کون ہے جو ورائیت سننے کے چکر میں تھا ہاں ورائیت کالم کلوچ تھوڑی ہے ہاں 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 ہائے نری شابہ 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 ہاں ورائیت کا تصور حرامی حلالی والا نہیں ہے ورائیت آل محمد کی تعلیمات بھیلا علی علی جی میں جی ہو جتنی بار کہو میں پڑھو ہاں یا رسول اللہ سنے بیٹا جلدی فیصلہ کرو تمہیں کہاں بیٹھنا ہے میرے بچوں ڈسین لو بیٹھو یہ گراؤنڈ نہیں ہے تہلنا نہیں ہے بیٹھنے کا فیصلہ کرو ہاں یا رسول اللہ سنے رات عرش پہ گئے تھے فرمائے ہاں بچوں کا گھر جو ہے ہاتھ کولنا ہاتھ کولنا بچوں کا گھر جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے ایک اور بندہ کھڑا ہوگا اس نے کہا جی پھر انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی فرمائے ریایہ جو ہے ملنا تو بڑھتا ہے شابہ اللہ کرے تیری زبان سلامت رہے اللہ کرے جی ساتھ جی 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 ہو یہ ہاتھ سلام ہے ان بزرگوں کو سلام ہے یار ان بزرگوں کو کیا بات ہے مشکل جملہ تھا آپ بزرگ بولیں ہیں میرے ساتھ فرمائے ہاں ریایہ جو ہے ملنا تو پاس میں دیکھنا ہے ملنا تو پڑھتا ہے ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی فرمائے ہاں نوکر جو ہیں میرے بچوں کے مجھ سے پوچھنا ہے میں پڑھنا ہوں مجھ سے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو میری قبر کی رات تک دل کریں مجھ سے پوچھو جو میں پڑھوں گا وہ مجھ سے پوچھنا ہے میرے بات والے پندہ سی نہیں پوچھنا کیتوں پڑھے مجھ سے پوچھنا ہے بیٹا جلدی بیٹھ یار مجھ سے ہی پوچھنا ہے کہ کہاں سے پڑھا ہے میں پڑھنا ہوں میں جب تک جیوں گا میں اپنی کپر کی رات تک اپنی کفن کی رات تک حوالہ نہ دوں مجھے باقی زندگی ممبر بینانے دینا تمہارے آٹھوے سلطان سے والی مشت سے کسی نے پوچھا مولا فرشتے کیا ہیں فرمائے ان الملائکتہ خدام و نا وہ خدام و محبینا اللہ نے دھیل سارے فرشتے بنائے کچھ ہمارے نوکر ہیں کچھ ہمارے ملنگوں کے نوکر بدنصیب ہے وہ جو جس کی معاشیار وہ نہیں بولا ہاں 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 جو عددار ماں کا بیٹا ہے ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری پتر جی من توڑے اللہ نے دھیل سارے مشت کا سلطان والی مشت فرماتا ہے اللہ یہ ہاتھ سلامت رکھے ان الملائکتہ خدام و نا و خدام و محبینا اللہ نے دھیل سارے فرشتے بنائے کچھ ہمارے نوکر ہیں کچھ ہمارے محبوں کے کچھ ہمارے مستوں کے ملنگوں کے موالیوں کے نوکر ہیں پھر یہ مراتب ہیں کس کے حصے میں کون ملنگ آیا کس کے حصے میں کون فقیر آیا ہاں مرتبے میں کوئی سلمان ہو تو وہ جبرائیل کو بھی باہر کھڑا کر لیتا ہے آئے 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 شاباش شاباش خریدا ہے ان بچوں نے مجھے وہ جو سامنے بیٹھے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں خریدا ہے شوقت رضاک انہوں نے میرے کم از کم بائیس سے اس گھنٹے کے سفر کی یہی قیمت بنتی تھی جو مجھے مل گئی میں راضی جا رہا ہوں ولایت والوں کی قسم میں میں راضی جا رہا ہوں اللہ اکبر بادشاہ سلمان ہو تو جبائل کو بھی رکنا پڑ جاتا ہے آپ نہیں آپ تصرف تو دیکھیں نا سلمان کی قبر میں نکی رہن تشریف فرمائے ربک تیرا رب کون ہے بطول کا نوکر کہتا ہے من ربک ہوں تمہارا رب کون ہے صدقے 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 اللہ اکبر وہ جو کھڑے ہوئے میرے بچے ہیں جیو میرا بیٹا سلامت رہو صدا آباد رہو یہ ہاتھ اوچے رہے یہ میار ہے یہ تصرف ہے اس دروازے کا یہ مدہ ہے اس گھر کی نوکری کا فرشتوں سے بھی ملوں گے فرمائے ہاں نوکر جو ہیں میرے بچوں کی ملنا تو بڑتا ہے ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا یہ رسول اللہ سننا چس ہزار باتیں ہوئیں اللہ سے فرمائے ہاں بے دل کے دل میں علی کے کچھ ایسے فضائل ہیں جو وہ وہاں والوں کو بھی نہیں سناتا میرے قتل ہو گیا او سندھ والوں جو بندہ جملے پر چپ کر گیا اس نے ظلم کیا مجھ پر شاب آج میرا بیٹا اللہ کے لئے یہاں سلامت رہے کہ نظامت کی نوکرییں قبول ہوں آپ کی فرمائے بے دل کے دل میں بے دل کے دل میں میں اس لمحے کے بعد ایک گھنٹہ پڑھوں تسمنٹ پڑھوں پانچ منٹ پڑھوں میں دعات کا تقادہ نہیں کروں گا میں اس بندے پر سر پہ آ جاؤں گا جس نے میرا جملہ جائے کر دیا جو سمجھ جائے وہ مو سے بولے ورنہ سر نہیں لانا بے دل کے دل میں علی کے کچھ ایسے فضائل ہیں جو وہ وہاں والوں کو بھی نہیں سناتا مجھے بھی علی کے کچھ ایسے فضائل آتے ہیں جو تم کمیوں سے برداشت نہیں شاباش 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 سارے 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 بولو سارے بولو ہائے گری بے دل کے دل میں علی کے کچھ ایسے فضائل ہیں جو وہ وہاں والوں کو بھی نہیں سناتا مجھے بھی علی کے کچھ ایسے کمالات آتے ہیں جو تم کمیوں سے برداشت نہیں ہوتے پھر جب اس کا اور میرا مل کے علی علی کرنے کو دل کرتا ہے میں کل تک کھڑا رہوں گا جب تک ہی جملہ تو میں سمجھن آئے پھر جب اس کا اور میرا مل کے علی علی کرنے کو دل کرتا ہے کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں کبھی وہ بیٹا جلدی جلدی کر اگر تجھے باہر جانا ہے تو جا یار کبھی میں اسے بلا لیتا ہوں کبھی وہ مجھے بلا لیتا ہے جب وہ مجھے بلاتا ہے تو ہجاب توحید میں بٹھا دیتا ہے جب میں اسے بلاتا ہوں تو ہجاب بطول میں چھپا ہاں ہاں پسینہ تو نہیں آ گیا سارے بولنا ہائے دری جیو پتر جیو پتر سلام ہے تجھ پر اس عزت دار اور شریف ماں کو سلام ہے جس کے یہ حلالی بچے وہ مجھے بلاتا ہے تو ہجابیں تو ہیت میں بٹھا لیتا ہے میں اسے بلاتا ہوں تو ارے بیٹا میں آئی گیا ہوں گا تو مجھے پڑھنا ہے تیری بڑی مہربانی میں اسے بلاتا ہوں تو ہجابیں پتول میں شپا لیتا ہوں پھر ہم دونوں ملک علی علی اس نے کہا جی کتنی باتیں ہوئیں فرمایا کم سے کم تس ہزار موضوعات پہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے کبھی نماز کی بات کبھی روزے کی بات کبھی حد کی بات کبھی زگاہت کی بات کبھی خمس کی بات کبھی جہاد کی بات کبھی انبیاء کی بات کبھی اولیاء کی بات کبھی ہوروں کی بات کبھی فرشتوں کی بات کبھی جنت کی بات کبھی جہنم کی بات کبھی قرآن کی بات کبھی انجیل کی بات کبھی زبور کی بات کبھی تورات کی بات کبھی زمین کی بات کبھی آسمان کی بات کبھی اوپر والے طبقوں کی بات کبھی نیچے والے طبقوں کی بات کبھی پانی کی بات کبھی سمندر کی بات کبھی تریہ کی بات ممپر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے گئے رہا ہوں میں امن قوت کتاب کا نام ہے جہاں سے پڑھ رہا ہوں تیری داد کے لیے جھوٹ بلو اگلا سانس نہ آئے جو بندہ نہ کرے پرداشت آئندہ مجھے سن ہی نہ پائے محمد نے کہا جس کے قبضے میں میری چاند ہے مجھے اس کی عزت کی قسم ہے تس ہزار میں سے کوئی بات اللہ نے ایسی نہیں کی جس میں علی کا نام نہ لی مجھے اس کی قسم ہے دس ہزار میں سے کیا مسئلہ ہے یار مجھے بتا بیٹا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہے باہر والوں کو میں نظر نہیں آ رہا یار اس وقت تو میں پتہ نہیں کہاں تک دیکھ رہا ہوں باہر والوں کو بھلپ نہیں جلا چشمیں لے دے تجھے میں نظر آ رہا ہوں باہر والوں کو بیٹھ جائے باہر والوں کی خیر ہے تو بیٹھنا ٹھیک کر کے بیٹھے جیسے تو بیٹھا ہے ایسے نہیں بیٹھتے ایسے سٹیشن پہ بیٹھتے ہیں گاڑی کا انتظار کرتے ہیں بات سمجھ آئیے نہیں آئی آزان ہو رہی ہے ذکر والوں نے کہا ہے آزان کے لئے اس لئے رکھا ہوں بے شک یہ ذکر آزان سے افضل ہے مجبوری یہ ہے کہ ذکر والوں نے مجھے یہی کہا ہے میں آزان کی ویسے نہیں رکھا ہوا میں علی کی ویسے رکھا ہوں سلاللہ علیہ وآلہ وسلم میں آزان کی ویسے رکھا ہوں مجھے 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 محمد اللہ جن کی بنی نہیں نا شہد و جہان سے یہ ممبر پہ ہاتھ ہے ممبر کی قسم اسی سیکنڈ میں شیر ہو گیا ابھی ہوا ہے جن کی بنی نہیں نا شہد و جہان سے خیر العمل نکال دیا ہے آزا جو 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 چھڑ خانی بن جائے گی تیرہ میرا مشہرہ بن جائے گا تاریخ پڑھ کے دیکھ لے خمپے رسول نے ادھر دیکھ تاریخ پڑھ کے دیکھ لے خمپے رسول نے خیر العمل کہا ہی ولائے علیہ کو اور ممبر ہے علیہ عمل نہیں ہے عمل نہیں ہے لائے بار بار میرے جملہ ٹیپ کرو میں کروں علیہ عمل نہیں ہے علیح عمل نہیں ہے عمل عمل اللہ عمل روضہ ہے عمل حج ہے عمل زکاة ہے عمل جہاد ہے عمل خمز ہے علی عمل نہیں ہے علی خیر العمل ہے جا یہاں میہن سے لیکن نجف تک کسی علامہ مستحد کے سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھ اس کا ترجمہ کیا ہے خیر العمل عمل کی خیر اور جس عمل میں خیر نہیں ہو سا عمل کی خیر ہاں 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 جس سے نہیں پرداشت ہوتا ہے وہ بے سک جائے جس کے اندر ہے علی وہ بولے ہائے دری حلی علی نماز ہے علی والے آذان ہے علی والے سندھ میں مہمان نوازی کا رواز ہے اٹھ کے مجھ سے لڑ تو نہیں پڑ ہو گیا یہ یہاں یا ہوا ہے جملہ جانے دیں اسے جلدی ہے جانے دیں جا میرا پتر جا جلدی جلدی جوتھی اپنی پائیں جلدی میں ہوتا ہے نا بندہ کسی کی جوتھی پہنے کے نکل جاتا ہے میں نے اس لئے اسے اتیاطن کا ہے مازد کے ساتھ یہ یہاں یا ہوا ہے اب ایسا نہ ہو مجھے اکلے سال کے بعد بلاو نہیں سال کے بعد چلو نہ بلانا روٹی جانے علی جانے نماز ہے ہی علی والے کی اور جو علی والا بھی ہو اور نماز نہ پڑھے ناراض ہو گئے ہو نا اچھے خاصے دات دے تھے چھپ کر گئے ہو نا یہ ڈر تھا مجھے کوئی عام آدمی نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی اپنی مرضی جس کے دل میں علی ہو وہ واجب نہیں ہو جب سمجھ کے نماز پڑھے سارے کسران فکر مظلوم ہے یہ سارا قرآن سمجھ کے سر پہ رکھے دوسرا ہاتھ ویمبر کے غلاف میں ڈال کے کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وری اللہ نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے تم پڑھا کرو نماز ہے ہی علی والے کی شاباش 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 سائی چاہتے ہو آ سائی چاہ پرابلمہ آتے ہو جاتے ہو آتے ہو جاتے ہو کیا کرتے ہو عجیب آدمی یا ہائے دری اس طرح میں نہیں پڑھ سکتا سوری یار میں تو انچولی کراچی شکاگو لندن قطر کوہنٹ انڈیا کی محلیسوں کا آدھی آدمی ہوں یہ کیا مزاک ہے ایک مندہ آتا ہے وہ بولتا ہے پھر دوسرا آتا ہے مجھے دیکھ مجھے مجھے دیکھ یہ میں جانتا ہوں میں نے اتنا سفر کیوں کیا کتنی بار مجھے سائی توکیر شاہ صاحب قبلہ نے حکم کیا میرا پیار اتنا بڑا ہے تعلق اتنا بڑا ہے کہ مجھے آپ کو سلام کرنے کے لیے آنا پڑا ہے راضی رہنا یا رسول اللہ سنائے دس ہزار باتیں ہوئی ہیں اللہ سے بھول گئے ہو نا فرمایا ہاں دس ہزار باتیں کی ہیں جلیلیں میرے ساتھ اور کوئی بات ایسی نہیں کی جسمِ علی کا نام نہ لیا ہو آپ مجھے نہیں سمجھاتی صدرہ کی بلندیوں پہ اللہ اور محمد مل کے علی علی کریں تو کوئی بات نہیں بھل جب اللہ نے وہاں نماز کے ذکر کیا اور محمد کہتا ہے علی کے وغیر نہیں کیا تو جو عرص پر جس نماز کی بات ہوتی ہے اس میں تو علی ہے آیا 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 صدقے تیرے سننن کو سلام ہے ہو یار کیا بات ہے اللہ کے رئے یہ ہاتھ ہونچا رہے ہو میرا بھائی حرمائے دس ہزار باتیں کی ہیں اللہ نے اور کوئی بات ایسی نہیں جسمِ علی کا نام نہ لیا ہو بندہ ایک اور کھڑا ہو گیا اس نے کہا یار رسول اللہ دس ہزار باتیں ہوئی ہیں بیچ میں کوئی ہماری بات بھی ہوئی ہے بات تو کیر شاہ بات تو کیر شاہ مجلس میں ہڑ کی ہو یا بابرلو کی میلیس کوٹ ڈی جی کی ہو یا کراچی کی میلیس لندن میں ہو رہی ہو یا شکاگوں میں ان سٹھ ملکوں میں میں حسین کی نوکری کر چکا ہوں میرا تجربہ ہے میلیس میں دو بندے آتے ہیں ایک بندہ میلے سننے آتا ایک بندہ لنگر کرنے آتا محسوس نہیں کرنا جو لنگری ہے اس کا تو میں ذمہ دار نہیں جو میلے سننے آیا ہے اس کا میں دامل ہوں اس نے کہا جی دس ہزار باتیں جو ہوئی ہیں بیچ میں کوئی ہماری بات بھی ہوئی مصطفیٰ نے کہا وہ بڑی مقدس سے کہا ہے وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی آئے 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 جی بھا جی 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 سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو آخری حلالی جیئے ہائے گری جی ہے سائن سلامت رو اس نے کہا جی وہاں کوئی ہماری بات بھی ہوئی امکان کے بعد چھانے کا وہ بڑی مقدس جگہ ہے بڑی پاکیزہ جگہ ہے وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتے ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی کوئی بات ہماری نہیں ہوئی فرمایا کوئی نہیں ہوئی بس اس بندے کے جس موڈ ہو کے بیٹھنے کی دیر تھی کامہ سلمان دور سے سلمان کھڑے ہو گئے مقدر کی انتہا کا نام ہے سلمان عزت کی آخری منزل کا نام ہے سلمان منصب کی حد آخر کا نام ہے سلمان چل مجھے کائنات کی کسی علامہ سے لکھوا دے اس کے پیڑ پہ کہ سلمان کی جاڑی اتنی تھی نہیں تو میں تجھے علماء سے لکھوا دیتا ہوں کہ سلمان حسین کی امہ کے دروازے پہ داڑی سے جھاڑو دیتا تھا داڑی اتنی تھی جتنی چارس قدموں سے نظر آئے اتنی داڑی چھوٹی داڑی سے جھاڑو دینے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا بدقسمت ہے وہ بندہ جو میرے اشارے کو سمجھ کے جب کر گیا آپ مجھے نہیں پتا بطول کے دروازے پہ جھاڑو دیتا رہا ہے یا سجدہ سکھاتا رہا ہے سائیں صدقو صدقو سائیں جی یہ حد سلامت رہیں جی میرے یہ بچے جیئے ہو یار اللہ اکبر سائیں تو کیفزہ سلام ہے یار مہڑ کے اس مجمع کے میار کوئی سلام ہے یار ہاتھ دوں میں اچھے 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 ہائے ادھری نہیں پتا مجھے جھاڑو دیتا رہا ہے یا تیری آنکھ سلامت رہے کیسی مرفت کانسو آیا تیری آنکھ سے سلام ہے تیری سانکھ تجھے خود نہیں پتا تیرے اس آنسو کی قیمت کیا ہے یہ عرفانیات کانسو ہے یہ فضائل میں آیا ہے مجھے نہیں پتا سجدہ کرتا رہا ہے یا جھاڑو دیتا رہا ہے کامہ سلمان تبیہ تھکی تو نہیں سلمان کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے اپنی اوقات کے مطابق آپ سے مختلف باتیں پوچھتا ہے ایک بات میں پوچھوں نبی نے کہا پوچھ اس نے کہا کیفہ وجدتا علی ابن ابی طالب آپ نے ارش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا آئے 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 شاباش شاباش میرے یہ بچے جیئے ہو یار شاباش حلام انہاتوں کو کیفہ وجدتا علی ابن ابی طالب آپ نے ارش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا وہ دور کھڑے تھے سلمان نبی نے کہا علیہ علیہ آخی بھائی یہاں آجا میرے باس اتنا باریک جملہ ہے نا بندہ جست لگائے تو سمجھ آئے گا بیٹھے بیٹھے تو پتہ ہی لگنا بھائی یہاں آجا پتہ لگا جو علی سے پیار کرے محمد اسے کیا کہتا ہے یار کیا بات ہے تیرے بولنے کی یار سلام ہے تیرے بولنے مصطفیٰ نے کہا علیہ علیہ آخی بھائی یہاں جاؤ سلمان قریب آگئے فرمائے ذرا اونچا پوچھ دکھ ہوئے مجھے تیرے یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھنے سے دکھ ہو رہا ہے مجھے میں کتنی دیر سے تیرے دیکھ رہا ہوں کہ تیروں میٹھا ہوئے چلو تیری مرضی نبی نے کہا اونچا پوچھ علی کی محبت کی ریائیتیں گنتا جا پاس امیر جس محمد کے سامنے اونچا بولنے کی جازت نہیں اس نے خود کہا جی سائیں میں آپ کو تلاش رہا تھا وہاں بیٹھ گئے جس کے سامنے اونچا بولنے کی جازت نہیں اس نے کہا آپ نے ارش کی بلندیوں پہ علی کو کیسا پایا سلمان کو سینے لگا کے سلمان کا مو جم کے محمد فرماتے ہیں سر حد ایکل سے بھی دور علی دیکھا ہے شاباش 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 پینتیس مل لگا دیئے میں نے پورے ایک مصرہ کھولتے کھولتے فرماتے ہیں سر حد ایکل سے بھی دور علی دیکھا ہے عمر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے سر حد ایکل سے بھی دور علی دیکھا ہے جس کے اندر علی ہے اس کا میزہ من باقیوں کا مقدر ہر گیا سر حد ایکل سے بھی دور علی دیکھا ہے عمر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے فرماتے ہیں سلمان اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی بائیں نہیں جس قدر عرص پہ مشہور آئے 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 ہو صدقے ہو صدقے ہو سین تیرے سننے کے صدقے جی 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 ہو باہر والے بولو وہ جو علم تلہ حالی کھڑے گئے وہ جو بزرک بولنے ان کے ساتھ بولو حیدر 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 یہ ایک تو میری اپنے مصرے ہیں کسی اور کے ہوتے ہو تو میں جواب دیتا مصرے ہی میں اچھا بیٹھنا نہیں پھر بیٹھنا نہیں شیڑا مجھے بیٹھنا نہیں یہ شیر کس کا ہے کس کا شیر ہے پتہ نہیں کس کا شیر تو آپ کو یاد نہیں ہوگا میں نہیں سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال میں اسے علی نہیں کہتا جو سورج کو انگلی سے چلاتا ہے میں اسے علی نہیں مانتا تھوڑی ناراض نہ ہونا میں کہوں سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال تیرا بلال بھی تو نرالہ ہے جو کام علی نے بلال سے لیا ہے جو کام علی نے ابو المنصور سے لیا ہے جو کام علی نے شاہ شم سے لیا سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر تو گیر شاہ ناراض نہ ہونا مجھے میرے لفظ کی قیمت نہ ملی تو پھر شاہد میں پھر نہ آسکتا چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال تیرا بلال بھی تو نرالہ ہے فاطمہ اس نے علی کا نام لیا ہے ازان میں اندر سے کتنا صاف یہ کال آئے شاباش 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 جی دوار جی جی ہو جی اللہ اکبر یہ بات ہوئی نا شوق سننے کی دومے ہاتھ اچھے ہائے دری ملکن آپ پہ عزیم بات چھاڑ پہ عزیم چالیس پیارسمنٹ کے قریب میں نوکری کر گیا اٹھا میں اسی رازے سے نہیں تھا آپ سنتے آئے میں پڑھتا ہے جو نظم پڑھنا چاہا رہا تھا نظم میری زندگی کی مشکل نظموں میں سے پورے پینتیس برس ہو گئے مجھے شیر کہتے کہتے ہیں دنیا کی چار پائنچ زبانوں میں کم سے کم شیر کہا ہے میں سینکڑوں کسیدے لکھے ہیں دھیروں نوہے لکھے ہیں دوڑا لکھا ہے سریکی میں سندھی میں ایک آچھیر کہا ہے عربی میں ایک دو نظمیں کہیں ہیں فارسی میں دو چار سلام کہیں ہیں ہر سال کچھ ایسا عطا کر دیتے ہیں بادشاہ اس میں میں اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں جیسے میر ابباد صاحب سے بڑا پیار ہے میرا امیر سے بھاتوکیر شاہ صاحب سے ویسے اٹک میں ایک سردار ہے کامل بر میں سردار علی عمران نام ہے ان کا اللہ انہیں عزتیں ہو بڑا کمال گھر ہے بڑے عزدار لوگ ہیں انہوں نے مجھے ایک محفل کے لیے اٹک کے لیے بشم اللہ آئیے 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 بڑی جگہ آ جائیے آ جائیے سن آ جائیے درود پڑیئے ملکے ولند آواز ہاں بیٹا میٹنگ نہیں کرنی مجھے دیکھنے سوری ناراض نہیں ہوں ایک جشن تھا ان کے ہاں جشن شبیہ پیمبر جشن شبیہ پیمبر جس صبح وہ جشن تھا اس رات میں نے پڑھا اچھ بلوٹ میں ڈی آئی خان میں وہاں سے میں صبح نکلا تو اس بچے نے مجھے بیٹا ہے میرا لادلہ ہے بڑا اللہ اسے اور عزتیں دے سارا گھر سلامت رہے اس نے میرے فون کیا کہ بھائی جان تشیف لارے میں نے کہا بیٹا میں حاضر ہو رہا اس نے کہا میں نئی نظم سنوں گا مولا علی اکبر پہ نئی نظم سنوں گا میں نے کہا بیٹا نہیں پڑھ دیں گے اس نے کہا کیا پڑھیں گے میں نے کہا جو مولا نے عطا کیا وہ پڑھ دیں گے اس نے کہا نہیں میں بادشاہ علی اکبر کا سرابہ سنوں گا پھر مشکل بن گئی اقریبا آٹھ سنو گھنٹے کا وہ سفر تھا اور پھر اس سفر میں میں نے بادشاہ علی اکبر کا سرابہ لے گا نظم پرانی میرے پاس پانچ ساتھ کم سے کم ہیں بھاں نے بھی مجھے ایک نظم کا حوالہ دیا ہے کہ لڑکانے میں پڑھی تھی آپ نے میں بھاں سے معافی چاہتا ہوں وہ نظم آپ نے سنی ہوئی ہے ایک نظم ایسی جو آپ نے نہیں سنی ہوئی وہ میں آپ کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاریس منٹ کے قریب تقریبا میں پڑھ چکا ہوں بیس پائیس منٹ مجھے اور آپ کے لینے ہیں اگر آپ کی جازت ہو تو موضوع مشکل ہے آپ میری مدد کا وعدہ کرتے ہیں دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں آگا جی جی ہیں آپ سلامت رہے مولا حسین کے ذاکرے حضر دار ہے دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر یہ دونوں ہاتھ ماتے پر رکھ کے کہہ رہا ہوں اس بندے کو سلام اس بندے کا شکریہ جو اس میں سے پہ بولا ہے یہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں تھی باہر نے مجھے چونکہ یہ موضوع کہا میرا دل کر گیا کہ ولائیتی ہیں تو چلو میں ایک مشکل بات کرلوں مجھے یقین تھا کہ بھا سن لیں گے دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں زم زم کو زم کروں کیا بات ہے کیا بات ہے یار ان مجھے گوں کو سلام نہ کروں کیسے مشکل مصر ہے جوانوں کو بولنا چاہیے تھے مجھے گوں کو ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں میں اپنے وقت میں چھوڑ دوں گا ہر حال میں دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں زم زم کو زم کروں پہلے کلم پہ سورہ یاسین دم کروں چاہتے ہو سہین بیٹھ جائیں تشریف رکھیں بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہوتا دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں زم زم کو زم کروں پہلے کلم پہ سورہ یاسین دم کروں بھرے پنڈال میں جو بندہ حسین کے اکبر کا نوکر ہے اسے حکم دے رہا ہوں بولے باقیوں کی مرضی پہلے کلم پہ سورہ یاسین دم کروں پھر حسن کے خدا کا سراپا رکھوں کروں شاباش 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 بچے جیئے سائیں تو گرسہ مجھے آپ کا نہیں پتا میں راضی ہو گیا پہلے کلم پہ سورہ یاسین دم کروں پھر حسن کے خدا کا سراپا رکم کروں اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظیں رکو میں ہیں تو کلم ہے سجود شاباش مہر سلام تجھے سن تیری مہمان نوازی کو سلام ان بذلکوں کی میزبانی کو سلام یار کیا بات ہے یار کتنے مشکل میں سے بے یار وہ بچہ ایسے بول رہا ہے سرکار کی ذریعتلے یوں کھڑا ہوا ایسے بول رہا ہے جی بیٹا جیو میرا بیٹا چلی یار سناؤں اکبر کے نقش نقش میں ہے نقش مصطفیٰ اب اس کا کیا علاج ہے عبیر صاحب جو اب بھی نہیں بولتا پھر وہ بولتے ہی نہیں نا گریب جی ہاں یہ میں آ رہے نا شاہ باش تیرے پوتر جیون اکبر کے نقش نقش میں ہے تھنڈے بیٹا تجھے تھنڈ لگی ہے پیسے کیوں بیٹھا ہوا ہے کھول ہاتھ ہاں اکبر کے پھر باندی ہیں کھول کے ہاں اکبر کے نقش نقش میں ہے نقش مصطفیٰ اکبر کے نقش نقش میں ہے نقش مصطفیٰ اکبر کے انگ انگ کا ہر انگ مرتضی آؤ نا شیر کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں شاباش شاباش جوانیہ سلامت رہے ہیں اکبر کے نقش نقش میں ہے نقش مصطفیٰ اکبر کے انگ انگ کا ہر انگ مرتضیٰ اکبر کی بات بات میں ہر بات مشتبہ اکبر کی بات بات میں ہر بات مشتبہ اکبر کے حسن حسن میں جلوہ حسین کا مصطفی انگلیوں اٹھاؤ گنتے آؤ مصطفی مرتضہ مجدبہ حسین کا مصطفی مرتضہ مجدبہ حسین کا خیر النساء کی خیر بھی اس کے بدن میں ہے اکبر میں پانجتان ہے تو یہ پانجتان میں جیو 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 مقید شاہ صاحب کی بلا دیکھ رہے ہیں حسین نصیب شاباش شاباش سارے بولنا سارے خیر النساء کی خیر بھی خیر النساء کی خیر بھی اس کے بدن میں ہے اکبر میں پانجتان ہے تو یہ پانجتان میں ہے کون اکبر ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور شکریہ 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 پھول بدن توانا کلی زور اتنے مشکل مشکل لفظوں پہ واہ واہ کرنے والوں ہاتھ اٹھانے والوں دات دینے والوں سلامت رہو یار بابا کو جگہ دے دو کئی بٹھا دو میربانی کرو ہے پھول کے ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور مجھے دیکھنا ہے میرا مسہ دائی نہیں کرنا ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور ماسوم انگلیوں میں ہے ممکن ولی کا زور روٹنا جائے وہ بندہ جسے سمائی نہیں آیا میں اردو پڑھانے نہیں آیا میں اردو سنانے آیا ہوں مجھے بھانے نے کہا ہوتا میں یہ نظم پڑھتا ہی نا ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور ماسوم انگلیوں میں ہے ممکن ولی کا زور پنہا ہتھیلیوں میں ہے ضرب جلی کا زور اس کی کلائیوں میں ہے سارا علی کا زور تجھے بات سمجھا جائے تیرے اندر بولے تیرے عقیدے پہ ضرب نہ لگے تیرے دل کو تسلیح ہو تیرے اندر کا علی علی بولے تو انہیں ماں کے پاؤں جا کے چومنے ہیں تیرے عقیدے میں نہ آئے تو آئندہ مجھے سننے نہیں ہے میں کہہ رہاں نازہ رہا وہ خالق اکبر بھی ساتھ سے یوسف تراشتی ہے جلی کا زور اکبر کے ہاتھ کیا ہوا سہیں بولو نا اتنا مجھے مقراز کر کے آئے ہو آپ بولو ہائے دری نازہ رہا وہ خالق اکبر بھی ساتھ سے یوسف تراشتی ہے اکبر کے ہاتھ سے اترا بلا کے دشت میں جب آگئی کا پھول پھر خیمہِ عدب میں ہوا حسن کا نزول اپنی چوبھن سے آپ سسکنے لگے ببول اس کو پڑھے میں نے اس محصے کو استاد ریحان آزمی صاحب کے گھر میں کراچی میں ملیر جعفر تیار میں پھر پوچھئے گا پھر کراچی بٹا کر لو بات تو کھر لو خیر ہے اچھو زاکر در محرم میں تو فوت ہوگا تین جار دنوں میں یہ تین دفعہ یہ خراب کرتے ہیں چلو آئیے بسم اللہ درود پڑھ دیجئے میرے کے بلند آواز سے عزت محب برادر محترم چھانی عطا حسن صاحب بلاگی صاحب تشفرے آئے ان کہاں نہیں میرا جانا ہے آپ کی دھرتی کا محتبر ترین نام ہے مولا انہیں اور ذکر حسین نصیف فرمائے میں نتیجے پہ آ گیا یہ بندے بار بار آتے ہیں یہ جس طرف کرتے ہیں ہاں بٹا تو یہاں بیٹھنا ہاں ادھر کیا کر رہا ہے زندگی کو زرگے مجھے سندھ میں یہی بتاتے ہو کہ مئیلت سننی کیسے اچھا نازہ رہا وہ خالق اکبر بھی ساتھ سے یوسف سراشتہ رہا اکبر کے ہاتھ سے اترا بلا کے دشت میں جب آگئی کا پھول پھر خیمہِ عدب میں ہوا حسن کا نزول اپنی چوبھن سے آپ سسکنے لگے ببول مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول ہاں یہ یہ میں ملتان تک تجھے دعائیں دیتا جاؤں گا اتنے مشکل میں سے بھی تو بولا مقتل میں یوں امام سے گویا ہوئے رسول عدب بھائی حسین سے اکبر مانگ رہے ہیں اجازت لڑنے کی میں ایک منزل سنانے لگاؤں اللہ کرے آپ کی دھرتی مجھے اس کی قیمت دے دے مقتل میں یوں امام سے گویا ہوئے رسول حسین کے قدم این پہ ہاتھ آکے اکبر کہتا ہے بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ختم ہوگی انہوں کے بابا بس ایک نانا میں مساب نہیں پڑھا مجھے ایک مند اور پڑھنے دوں میں جاروں بس بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے اکبر کسی نے لگایا حسین نے کتنا سنچے گوں میرے باس مجھے بیس بائیس سال تو کم سے کم شوقت سنتے سنتے تمہیں ہو گئے لو ایک منظر سنو اکبر کا مو چوم کے حسین فرمتے اکبر کبیر ذات کا احساس توجہ میں ہے حیدر حسن حسین کی ہر آس توجہ میں ہے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس توجہ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ اب باس توجہ میں ہے اللہ اکبر فرمتے اکبر کبیر ذات کا احساس توجہ میں ہے اکبر کبیر ذات اللہ علیہ ملی جی اچھا جی چھیک تعمیر ہو تعمیر ہو حادر جی فرمتے جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس توجہ میں ہے بیٹا میں جانتا ہوں کہ اب باس توجہ میں ہے فرمتے اکبر جا ضرور مجھے دیکھ خبردار دائمہیں دیکھا تو خون ہو جائے گا میرا فرمتے اکبر جا لنے مگر میں حکم دے رہا ہوں لڑنا نہیں درانا ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہے آئے 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 آئ لڑنا نہیں اس میں ہے ایک سر آخر چھے مصر بھائی کا حکم پورا کروں گا اور یا علی ملی زندگی باقی ملاقاتیں باقی جب بھاتوکیر نے کبھی بھیر حکم کیا سلام کرنے آوں گا لڑنا نہیں ڈرانا ہے اس میں ہے ایک سر تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر دس لاکھ میں آئے علی کا لی پوتا دس لاکھ کتب دیکھے حسین کا بیٹا کہتا ہے بد مست بد مزاج ہواوں کے لڑ لو کیا بات ہے یار کیا مشکل مصر تھا اور کروڑ بار سلام کروں یار اللہ کرے یہاں تو چاہیے رہے فرماتے ہیں بد مست بد مزاج ہواوں کے لڑ لو اجداد ناشناس فضاوں کے سوری جنہیں اجداد ناشناس نہیں سمجھایا مجھے معاف کریں گے فرماتے بد مست بد مزاج ہواوں کے لڑ لو اجداد ناشناس فضاوں کے لڑ لو کم ظرف نہ مراد اداوں کے لڑ لو آو تلاکی آفتہ ماں کے لڑ لو آو تلاکی آفتہ ماں کے لڑ لو اس رنگ میں حملہ کیا حسین کے بیٹے نے جبرائیل نے آکے لی کے لال سے کہا جببار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے جببار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے اکبر کو بھیج خالے کے اکبر اداس جببار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے اکبر کو بھیج خالے کے اکبر اداس اپنا اپنا مزاج ہے ذکر حسین کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے نوکری کا میں فضائر پی چھوڑ کے جانا چاہ رہا تھا ممبر پہ آکے مجھے بھائی نے کہہ دیا شہادت نہیں بہت پڑھ لو تو چار سے پانچ مٹ وہ جملہ سن لو جو بھائی نے آکے حکم کیا ایک سیزادی لاہور میں اکبر سنتے سنتے ماتم کرتے کرتے اکبر کو پیاری ہوں بخاری سیزادی بخاری گھر کی مصدور تھی پورے لاہور کو بتا ہے بہت بڑا جنازہ تھا اس کا اکبر کا نام لے لے کے ماتم کرتے کرتے ہسپٹل تک نہیں جا سکی وہیں اکبر کو روتے روتے اکبر کو پیاری ہو اس جملے تک میں وہ بھی نہ پڑھتا میں یہی چھوڑنے کے موڑ میں تھا بھائی نے آکے ممبر پکائے حکم دیا ہے میرا مجبوری بن گئی ہے بھائی مسائے پڑھیں گے مجھ سے ہزار گناہ بہتر پڑھتے میں انہی کے حوالے کر رہوں زندگی باقی ملاقاتیں باقی میرا باس میں بارہ محرم کو آٹھ محرم کو وہ بی بی شہید ہوئی اکبر کو روتے روتے میں بارہ محرم کو اس کے گھر فاتحہ پڑھنے گئے میں نے اس کے بچوں سے کہا تمہاری امہ کا بڑا ارمان ہے مجھے کہلنے کے ہمیں مبارک نہیں دیتا ہماری امہ اکبر کو روتے روتے بڑا امیر ہے وہ بندہ یوں شیعہ بھی ہے اور اس کا ہاتھ نہیں آسکتا میرے لئے نہیں رونا تو نہیں اکبر کی بات ہو رہی ہے میں جہ 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 تین چار منٹ اور پڑھ لوں گا شہادہ نہیں پڑھنے لگا اللہ میں کہنے لگا ہمیں مبارک بات نہیں دیتا ہماری امہ اکبر کو روتے روتے مر گئی ہے ذکر مظلوم ہے سخی حسین کے نام کے پرچم لگے ہوئے چودہ مجھے معاف نہ کرے اگر میں تیر روانے کے لیے جھوٹ بولوں میرے موہ سے ایک جملہ نکلا وہیں بے ساختہ وہاں قیامت آگئی لوگوں نے اُس کی پھر ماتم شروع کر دیا میں نے کہا یار دعا مانگو جیسے تمہاری ماں مر گئی اکبر کی بھی مر جاتی اکبر کے قاتلوں کے ساتھ کبھی شرابیوں کا مجمع کبھی بے غیرتوں کا حجوم کبھی کوفے کی گلیاں کبھی شام کا بازار ایک ایک موڑ پہ کہتی تھی مجھے چادر ماتم کرنا جسے آتا ہے وہ تو کرے ایک ایک موڑ پہ کہتی تھی مجھے چادر دے دو میں اگلے موڑ اللہ اکبر اوہ دھاڑے مار کرونے والا یہی قبول ہے حشین کی ماں کو تیری اپنی مردی پہ ہے تیرے اس طرح دھاڑے مار کرونے سے نہ توکیر شاہ بڑا ہو جاتا ہے نہ شاکر نہ تاہو سنبلاغی نہ کوئی اور ذاکر تیرے اپنے کام آتی ہیں یہاں ہیں یہ سسکیاں یہ دھاڑے مار مار کرونے یہ موڑ پہ ماتم کرنا بڑا پسند ہے محمد کی بیٹی کو علامہ حسین مہدی لکھنوی نے ایک جملہ لکھا ہے میں جانبوج کے حوالہ دے رہا ہوں جملہ سخت ہے اس لئے میں جانبوج کے حوالہ دے رہا ہوں جب واپس آئیے نا علی کی بیٹی مدینے اور حبش کی ملکہ سے کسی نے بوچھا زینب کو سب سے بڑا عرمان کس بات کا ہے حبش کی ملکہ نے کہا علی کی بیٹی کو بڑا عرمان ہے سولہ سو میل میں کسی نے اکبر کا فاتحہ نہیں پڑا کسی نے نہیں کہا تیرے اکبر کا بڑا عرمان ہے جی جی جنہیں آتا ہے ماتم انہیں اکبر کی قسم وہ ہاتھ مارو جنہیں نہیں آتا وہ بلکل سن اللہ اکبر اللہ اکبر پورے پینتیس برس ہو گئے مجھے پلکوں سے درے حسین پہ جھاڑ ہو دیتا ہے یہ سیڈی بن نہیں ہے میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر امام حسین کے ذاکروں کی جوتیوں ترے لکھا ہوا ہے شوقت رضا مجھے ذکر مظلوم کی قسم ہے میرے گھر میں میر عباس صاحب باتوں کی ارشان صاحب دی کر دے سارے آباب کئی بار ترشیف لائے ہیں انیس بیس لاکھ روپے کی کم سے کم لیبریری ہے میری میں دنیا کی تین زبانوں میں مقتل پڑ چکا ہوں میں تین زبانوں کا مقتل پڑ کے سندھ والوں معافی مانکے کہہ رہا ہوں وہ بندہ مجھے معاف کر دے گا جس سے نہ سنا جائے میں ہاتھ باندھ کے بس یہی جملہ سمجھا کے جانے والا ہوں میں پیتیس سال کے بعد فیصلہ نہیں کر سکا اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین سے پہلے اللہ آپ کو عزت دے بھا اللہ آپ کو عزت دے یہ ذکر نصیب ہو آپ کو یہ آنکھ سلامت رہے جس میں نمہ بھی گئی ہے اللہ اکبر بڑے کمال ذاکر ہیں حسین اللہ اکبر ختم بلکل شادہ نہیں پڑھا بلکل نہیں دھائی سے تین مینٹ اور سن تیری آنکھوں کی قسمیں فیصلہ نہیں ہو سکا اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین سے پہلے پڑھوں وہ جملہ جس جملے پہ سیدادی مولا کو پیاری ہو گئی آپ نے مجھے یہاں کے ممبر پہ کہا اب ہے اجازت پڑھ دوں وہ جملہ شیو چار سال کی بطول کے زخمی کانوں کی قسم سجاد کی زخمی آنکھوں کی قسم حسین کی اکبر کی جوانی کی قسم مرتے ہوئے مجھے کلمہ ہی نصیب نہ ہو کر میں غلط پڑھوں اور وہ پندہ مافی مانگے گا حسین اور اکبر سے تو اس جملے پہ ماتم نہ کریں میں جا رہا ہوں یہ بھائی نے کہا ہے میں نے ان سے اجازت نہیں ہے اور اب میں پڑھنے لگا ہوں کربلا کے میدان میں کوئی شہید آسا نہیں جسے حسین نے تیسری بار بلایا ہو بھیجا پھر بلایا تیسری بار بھیج کے نہیں بلایا اگر تُو شیعہ ہے تو تجھ میں ماتم حکم ہے میرا اگر سنی بھائی ہے تو پھر تیری اپنی مرضی ہے اکیلہ اکبر ہے جسے غریب نے چھتیس مرتبہ بھیجا ہے چھتیس مرتبہ نہیں آتاολ جوانوں ماتم چھتیس مرتبہ بھلایا بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتر مجھے داڑی چومنے دے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتر مجھے سینہ چومنے دے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتر مجھے آنکھیں چومنے دے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتر مجھے داڑی چومنے دے چھتیسی مرتبہ حسین فرماتے جا اکبر اللہ کے حوالے اکبر کہتا نہیں بابا پہلے امام بن کے وعدہ کرو اب میں جاؤں تو مجھے آواز رہی دوگے اگر یار مر کوئی نہیں جاتا مگر وہ بندہ لگتا کچھ نہیں حسین کا جس نے اب ماتم نہ کیا حسین فرماتے جا اکبر میں نہیں بلاؤں گا اکبر گھوڑے پہ آیا حسین کا سر اٹھا اکبر کا گھوڑا چلا حسین کے قدم اٹھے اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین کے قدم تیز ہوا اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین کے قدم نہ کر سکو ماتم ساری سے کر لو اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین کے قدم تیز ہوئے اکبر نے گھوڑے کوئے لگائی غریب نے سر سے امامہ اتارا امامہ اتار کے کمر کے ساتھ باندھا کمر کے ساتھ باندھ کے غریب نے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا بولا ماف کر دینا اسے جو آپ ماتم نہ کرے حسین کے دوڑنے کی دیر تھی کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا محمد کا تاج اتر گیا فرشتوں کی تصویہ گر گئی انبیاء نے ماتم شروع کر دیا جنت کے دروازے پہ آگ لگ گئی اکبر کے سامنے ایک مستور آگئی جس کا کالا لباس تھا جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا اس نے کہا اکبر میں نے چکیاں بھیس کے نہیں آتا ماتم نہیں آتا تجھے ماتم اکبر میں نے چکیاں بھیس کے پالا ہے اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین بٹھاؤ انہیں بٹھاؤ انہیں آدھا منٹور پڑھنے دو آدھا منٹور پڑھنے دو یا زہرہ یا زہرہ علی کی بیٹی تیرے دل میں ارمان تھا نا کوئی میرے اکبر کروئے علی کی بیٹی آ دیکھ تیرے نہ کر تیرے اکبر کا ماتم کر رہے ہیں علی کی بیٹی آ دیکھ سندھ میں تیرے نہ کر تیرے بچے کا اللہ اکبر اللہ اکبر اجازت سن نہیں پاوگی مولا اس کے بھائی کو شفاہ دے یار توکیر شاہ زاکر بھی انسان ہوتا ہے زاکر کوئی پتھر کا بنا ہوا نہیں ہوتا چلا یار توکیر شاہ پھر تیرا سننے پہ دل آ گیا ہے تو مجھے نہیں پتا تمہارے ہاں سندھ میں کیا ریواج ہے معافی جاتا ہوں مجھے سندھ کے ریواج کا نہیں پتا ہمارے ہنو تک میں بکھر میں بے حل میں ملتان میں کچھی میں آج بھی ریواج ہے جوان بیٹا مر جائے نہ ہم جنازے سے پہلے باپ کو نہیں بتاتے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں باپ ساف نہ مر جائے خطرہ ہوتا ہے کہیں دو جنازے نہ پڑھنے پڑھ جائیں بیٹے کا جنازہ لاکے رکھتے ہیں پھر باپ کو لے آتے ہیں کوئی باپ کو بازو سے پکڑتا ہے کوئی کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے گرمی ہو تو کوئی چھتری سجاتا ہے کوئی پانی پھلاتا ہے کوئی سایا کرتا ہے گناہ گار ہے اس نے اب ماتم نہ کیا رکھ میرے سر پہ قرآن کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کی لاش پہ جا رہا تھا کوئی غریب کو تازیہ نہ مارتا تھا کوئی غریب کی ظلفوں میں ہاتھ جالتا تھا غریب کہتا تھا یا پھنیا اللہ دنیا بادک اللہ فا اے اکبر مجھے نظر نہیں آتا اے اکبر ماتم ماتم کرنا اے اکبر میری پینائی ختم ہو گئی اے اکبر مجھے آواز دے اے اکبر مجھے دکھائی سن لے گا سن لے گا چل جھولی ایسے پھیلا پھیلا دامن میں جا رہا تھا اکبر کی قسم میں جا رہا تھا اکبر کی قسم مجھے موت آ جائے اگر مجھے پتو یہ بندہ کون ہے میرا واقف نہیں ہے میں نے زندگی میں یہ جرم نہیں کیا اس نے مجھے بھلا لیا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے ماتمی ہے حسین کا میرا واقف نہیں ہے تو جھولی پھیلا کے ہیوں کھڑا ہوا ہے تجھے اکبر کی قسم ہے اکلے جملے پہ ایک ہاتھ یہاں رکھنا ہے ایک ہاتھ سے موہ پہ ماتم کر کے اکبر کی اممہ سے مانگنا ہے تُو نے ختم ہو گئی میری مائلس کیسے بیٹے کی لاش پہ آیا میں نہیں پڑھا کیسے اکبر اٹھایا میں نہیں پڑھا میں علامہ دربندی کا ایک جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں علامہ دربندی علیہ نامہ فرماتے کائنات میں پہلا اور آخری باپ ہے حسین جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا اور کسی نے میرا اکبر دیکھا اور میری فیلائی ختم ہو گئی اور میری آنکھیں نہیں آتا ماتم اور میری آنکھیں بھج گئی اور مجھے نظر نہیں آتا اور مجھے دکھائی نہیں دیتا اور کوئی مجھے